شہر میں سب سویرے سورج آگ برسانے لگا کم سے کم درجہ حرارت 28 دگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 42 دگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے میکمہ موسمیات کے مطابق ہوا میں نمی کو تناسب 53% ریکارڈ کیا گیا ہے اور فضائی علوت کی اعتبار سے لاہور دنیا بھر میں پہلے نمبر پر آ گیا ہے شہر میں سموک کی اس اشراعہ 272 ریکارڈ کی گئی ہے مزید تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں سامیہ صحیح سے سامیہ آگاہ کچھے گا جی بالکل دریکشن اگر بات کی جائے شہر لاہور کے موسم کے حوالے سے تو گرمی کا رات سب سویرے سے ہی برقرار ہے سورج جو ہے وہ سوال نیزے پر پہنچ گیا ہے ابھی بھی درجہ حرارت 28 دگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا جا رہا ہے اور محبہ موسمیات کی جانب سے یہی بتایا جا رہا ہے کہ کم سے کم جو درجہ حرارت ہے وہ 28 جبکہ زیادہ سے زیادہ جو درجہ حرارت ہے وہ 42 دگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے اور گزشتہ دو تین دن سے جو ہے وہ ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ سورج کی جو تپیش ہے وہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی روزانہ کی بنیاد میں گرمی کی شدت میں اضافہ ہوتا ہے ساتھی ساتھ درجہ حرارت میں جو ہے وہ بڑھتا ہے دوپہر کے اوقات میں گرمی جو ہے وہ شدید باہر محسوس ہوتی ہے باہر جانا جو ہے وہ بھی مشکل محسوس ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ سورج کی جو شمائیں ہیں وہ اتنی زیادہ گہری زیادہ ہوتی ہیں کہ سخت گرمی جو ہے وہ باہر محسوس کی جا رہی ہوتی ہے اور میں محسوسیات کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں درجہ حرارت جو ہے وہ 43 دگری سینٹی گریڈ کو بھی جا سکتا ہے البتہ بارش پرسنے کے جو ہے وہ کوئی امکانات ظاہر نہیں کیے جا رہا ہے سبی ماہرین کی جانب سے شہریوں کو یہی کہا جا رہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ تھنڈے مشروبات کا استعمال کریں پی کیپس کا استعمال کریں ساتھ یہ ساتھ اگر باہر جائیں تو کلاسز لگا لیں تاکہ سورج کی جو تیکھے وار ہیں ان سے بچا جا سکے اور موٹر سائیکل سوار جو ہیں وہ اپنے سر کو کپڑے سے ڈھام کر رکھیں تاکہ سورج کی جو وار ہیں ان پر نہ پڑ سکیں تو گرمیوں میں سبی ماہرین کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں گرمی کی شدت میں مزید اضافہ ہو جائے گا تو گرمی سے بچنے کا یہی حل ہے کہ شہری زیادہ سے زیادہ احتیاطی تدابیر پر عمل کریں تاکہ جو ہے وہ اس گرمیوں سے بچا جا سکے دوسری جانب اگر بات کر لی جائے تو جزتہ دو دنوں سے فضائی آلوگی میں کمی دیکھی جا رہی تھی مگر آز ایک بار پھر سے دیکھا جا رہا ہے کہ فضائی آلوگی میں سپرناس حب تک اضافہ ہو گیا آلوگی کے طبعہ سے لہور دنیا میں پہلے نمبر پر براجمان ہے جبکہ شہر میں موکی آسس شرعہ جو ہے وہ دو سو بہتر ریکارڈ کی جا رہی ہے آلوگی میں بھی ساتھ میں اضافہ ہو رہا ہے ساتھ ہی ساتھ فضائی آلوگی جو ہے وہ بھی بڑھ رہی ہے اور درجہ حرارت بھی بڑھ رہا ہے میں موسمیات کی جانب سے ہی بتایا جا رہا ہے کہ آج زیادہ سے زیادہ جو درجہ حرارت ہیں وہ 42 دگری سنٹی گریٹ تک جانے کا امکان ہے اور آنے والے دنوں میں درجہ حرارت ہوتی 3 ڈگری سنٹی گریٹ کو بھی کروک کر سکتا ہے بتا آج بارش پرستے کے جو ہیں وہ کوئی امکانات نہیں اگر دوپہر کے ٹائم چہری گھروں سے باہر نکلتے ہیں تو احتیاطی تدابیر پر لازمی عمل کریں جی تھی کے سامعہ بہت شکریہ